اللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وابید تذکیہ نفس کا یہ درس جو سورہ یوسف کی تفسیر پر مشتمل ہے ہماری بات پچھلے ہفتے یہ چل رہی تھی پچھلے درس میں آیت نمبر 109 ایک سو نو اس آیت کے تعلق سے بات چل رہی تھی کچھ باتیں آپ کے سامنے اس آیت کے تعلق سے آ چکی ہیں اور مکمل آیت کی تفسیر نہیں ہو پائی تھی آج انشاءاللہ پہلے ہم اس کو مکمل کریں گے اس کے بعد جو اس کے آگے کی آیت اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ارشاہ دے آیت نمبر ہے تاکہ آپ کو قرآن میں آیت کو اپنے سامنے رکھ کر کے آپ کو سمجھنے میں اور آسانی ہو اس کے لیے آیت نمبر بول دیتے ہیں کہ مسحب میں تو سورہ یوسف میں یہ آیت آیت نمبر وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالَ اللّوحِ إِلَيْهِمْ اَهْلِ الْقُرَى کہ ہم نے آپ سے پہلے جو بھی رسول بھیجے ہیں وہ مرد ہی بھیجے ہیں جن کی طرف ہم وحی کرتے رہے من اہل القرآن بستی والوں میں سے اَفَلَمْ يَسِيرُ فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِ کیا زمین میں چل پھر کر انہوں نے دیکھا نہیں کیا یہ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں اَفَلَمْ يَسِيرُ فِي الْأَرْضِ کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں فَيَنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ تو یہ دیکھتے کہ جو ان سے پہلے گزرے ہوئے ہیں ان کا انجام کیا ہوا وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا اور آخرت کا دھر متقیوں کے لیے بہتر ہے بہت ہی بہتر ہے اَفَلَا تَعْقِلُونَ کیا تم سمجھتے نہیں ہو کیا تمہارے پاس عقل نہیں ہے یہ آیت کا پورا ترجمہ ہے اب ہم اس آیت کا جو دوسرا پہلو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے اس کے پہلے درس میں تو یہ بات آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے جو بھی نبی بھیجے ہیں رسول بھیجے ہیں ان سب کو آبادی میں بھیجا گیا ہے اور آبادی کے جو لوگ ہوتے تھے آبادی میں رہنے والے جو گھر والے لوگ ہوتے تھے ان میں سے اللہ تعالیٰ نبی یا رسول جو ہے ملتخب کر کے بھیجا کرتا تھا اور یہ بات بھی آپ کے سامنے آ گئی ہے کہ مردوں کو نبی بنایا گیا رسول بنایا گیا تو کیا کوئی عورت نبی رسول بنی تھی یا نہیں تو رسول کے بارے میں بھی بات آ گئی تھی یہ تو اجماع ہے کہ کوئی عورت رسول نہیں تھی البتہ نبیہ ہونے کے تعلق سے بعض عورتوں کا نام پیش کیا گیا ہے اور وہ چار عورتوں کا نام ہم نے آپ کے سامنے پچھلے درس میں پیش کیا تھا اب اس کے بعد کیا ہے آج کا درس یہاں سے ہے کی کیا انہوں نے زمین میں گھوم فر کر کے دیکھا نہیں ہے کیا یہ زمین میں چلے فرے نہیں ہیں یہ اس کا لفظی معنی ہوتا ہے زمین میں چلنا فرنا زمین میں چل فر کر کے سفر کر کے لوگوں کا انجام جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں کیا ان کا انجام انہوں نے دیکھا نہیں ہے یہ آیت ہے میرے بھائیو اس آیت کو لے کر کے تذکیہ نفس کا معاملہ ہے ہم تین باتیں آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کریں گے جو تذکیہ نفس سے تعلق کرتی ہے سب سے پہلی بات اس طرح کی آیتیں قرآن میں کئی جگہوں پر ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی مکی والوں کو خاص طریقے سے یہ بات کہتا ہے کہ کیا یہ لوگ زمین میں چلے فرے نہیں ہیں انہوں نے زمین کا سفر نہیں کیا ہے اللہ تعالی کی اس زمین میں سفر کر کے انہوں نے دیکھا نہیں ہے کہ جو پچھلی قومیں گزر چکی ہیں انہوں نے جب اپنے رسولوں کو جھٹلایا اور اپنے شرک اور بدپرستی پر قائم رہے تو ان کے ساتھ کیا انجام ہو چکا ہے ان کا انجام کیا ہو چکا ہے کیا انہوں نے دیکھا نہیں ہے مکہ والوں سے عرب کی اس سرزمین سے میرے بھائیو بعض پچھلی گزری ہوئی قوموں کا تعلق رہا ہے اور بہت قریب تھی وہ جگہ ان سے جو صالح علیہ السلام کی بستی تھی اور وہاں سے گزرتے تھے یہ لوگ ان کا جو سفر ہوتا تھا تجارت کا سفر یہ خاص اس کو دیکھنے کے لئے تو نہیں جاتے تھے لیکن جو تجارتی سفر ہوتا تھا ان کا تو اس سفر میں یہ لوگ وہاں سے گزرتے تھے اس علاقے سے گزرتے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک مرتبہ گزر ہوا ہے وہاں سے تبوک کے موقع پر اور آپ نے صحابہ سے کہا تھا کہ یہاں سے جلدی سے گزرو یہاں کسی قوم پر عذاب آ چکا ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ عرب قوم مکہ کے یہ باشندے اور یہ لوگ یہ جانتے تھے کہ پہلے اس طرح کی قومیں گزری ہیں ان کے یہاں یہ باتیں باپ داداؤں سے ایسے یہ سنتے ہوئے آئے تھے اور قریب کے علاقے میں بھی قریب کی بستی میں بھی چونکہ اس طرح کی بات وہ چکی تھی ان کو پتا تھا اس کا تو اللہ تعالی اسے خاص طریقے سے یاد دلاتا رہتا تھا جو کسی اور کے ساتھ ہوا ہے اور جس گناہ اور غلطی کیلئے ہوا ہے وہ ان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے یہی تو عبرت کی بات ہوتی ہے نا کہ اگر یہ چیز کسی کے ساتھ ہوئی ہے تو کہیں یہ چیز ہمارے ساتھ بھی نہ ہو جائے تو پھر ہمیں اپنے عمل کا جائزہ لینا ہوتا ہے ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہوتا ہے اپنے آپ کو سمجھنا ہوتا ہے کہ کہیں ہم سے وہی غلطی تو نہیں ہو رہی ہے جو پہلے لوگوں سے ہو چکی ہے جس غلطی کے نتیجے میں اللہ تعالی نے اس قوم پر عذاب بھیجا تھا ہم سے تو کہیں وہ غلطی نہیں ہو رہی ہے یہی وہ نصیحت کا پہلو ہے جس کے لئے اللہ تعالی یہ ذکر قرآن میں کرتا رہتا ہے کہ کیا یہ لوگ وہ علاقے دیکھے نہیں ہیں جہاں پہلے عذاب آ چکا ہے تو یہ پہلا پوائنٹ ہے عبرت کے لئے نصیحت کے لئے وہ علاقے دیکھے اب اس پہلے پوائنٹ میں ہمارے بعض بھائی لوگ ہیں غلمہ کا بھی بڑا عجیب مسئلہ ہوتا ہے کہ اگر یہ خود کوئی کام کرتے ہیں تو فوراں اس کے لئے صحیح ہونے کی دلیل لے کے چلے آتے ہیں چاہے دور دور تک وہ دلیل نہ بنے لیکن بہرحال وہ پیش کر دیں گے تو قرآن کی آیت پیش کر دیں گے تو یہ حدیث پیش کر دیں گے یہ ان کی بڑی جو ہے عادت ہوتی ہے یہ سمجھانا چاہتے ہیں لوگوں کو کہ ہم جو کچھ کریں سب صحیح ہے اور دوسرے جو کچھ کرے تو وہ سب کی سب غلط ہے اندازہ تو یہی ہوتا ہے ان کا اگرچہ کی زبان سے یہ نہ کہیں لیکن انداز تو ان کا یہی ہوتا ہے یہ اپنی کسی غلطی کو ماننے کے لئے تیار نہیں ہوتے ہیں یہ بڑا عجیب معاملہ ہے دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ ہم صحابہ کے منحج پہ ہیں لیکن صحابہ کا منحج کیاں اور ان کا رویہ کہاں صحابہ ان سے جو ہے غلطی نہ بھی ہوئی ہو تو بھی آگے بڑھ کر کہتے تھے کہ شاید غلطی مجھ سے ہی ہو گئی ہو عبو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہمہ کا واقعہ اس حصلے میں بڑا مشہور ہے آپ جانتے ہیں حدیث کی کتابوں میں موجود ہے صحیح بخاری میں موجود ہے دونوں میں ایک مرتبہ کچھ کہا سنی ہو گئی تھی عبو بکر رضی اللہ تعالی عنہمہ عمر رضی اللہ تعالی عنہمہ تو ظاہر سی بات ہے کہ انبیاء کرام کے بعد رسولوں کے بعد انبیاء کے بعد انسانیت کا جو سب سے اونچا مقام ہو سکتا ہے یہ اس مقام پر پہنچے ہوئے دو بڑے مشہور صحابی ہیں عبو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہمہ لیکن ان کے درمیان بھی کچھ کہا سنی ہو گئی انسان ہے انسان سے ہوتی ہیں یہ چیزیں جب کہا سنی ہو گئی بعد میں جو عبو بکر رضی اللہ تعالی عنہمہ گھر گئے اپنے تو ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ شاید کہیں غلطی میری رہی ہو اور میں نے خامخہ عمر کو اس اسلے میں ڈانٹ دیا ہو یا کچھ برا بلا کہہ دیا ہو یہ صحابی کا منحج دیکھئے طریقہ دیکھئے میتھر دیکھئے زندگی گزارنے کا طریقہ ان کا یہ بڑا ہنچا مقام رکھتے ہیں عبو بکر رضی اللہ تعالی عنہمہ اتنا ہنچا مقام ہے انبیاء کرام کے بعد رسولوں کے بعد کسی اور کا وہ مقام نہیں ان کا ہی مقام ہے یہ اس درجے پر ہیں لیکن اتنا ہنچا مقام رکھنے والا شخص بھاگا بھاگا جاتا ہے عمر رضی اللہ تعالی عنہمہ کے گھر اور جا کر کے معافی مانگتا ہے کہ غلطی شاید میری تھی سوچو ذرا یہ ان کا معاملہ ہے اور ایک آج ہمارے کے زمانے کے علماء کا معاملہ کیا ہو گیا ہے کہ ان سے تو غلطی ہو ہی نہیں سکتی ان سے کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی یہ تو بالکل جو ہے دودھ کے دھولے ہیں ان کو اپنی اصلاح کرنے کی کوئی ضرورت نہیں جب گئے وہاں پر تو عمر رضی اللہ تعالی عنہمہ کا گھوصہ ابھی بھی پورے طریقے سے شاید پھنڈا نہیں ہوا تھا تو انہوں نے زیادہ دلچسپی نہیں دکھائی ان کو معاف کرنے کے تعلق سے تو رہا نہیں گیا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ بھاگے بھاگے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور یہاں آ کر کے وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ذکر کرتے ہیں کہ میں نے معافی طلب کی لیکن وہ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں کی مقصد یہ تھا کہ آپ سفارش کر دیں گے تو شاید وہ معاف کر دیں گے یہ اتنی فکر ہے ان کو ادھر عمر رضی اللہ تعالی عنہم کو بھی یہ احساس ہو گیا کی میں نے یہ بہت بڑی غلطی کر دی ہے ابو بکر جیسا آدمی میرے پاس آیا ہو میرے دروازے پر آیا ہو اور آ کر کے خود آگے بڑھ کر کے یہ کہتا ہو کہ میری اس سے غلطی ہو گئی ہے شاید میں نے جو ہے غلط کر دیا یہ حالانکہ یہ بھی الگ معاملہ ہے یہ الگ بحث ہے کہ غلطی کس کی ہے لیکن اس مرتبی کا آدمی میرے دروازے پر آ کر کے اگر غلطی کی معافی مانگ رہا ہے اور میں نے اس کو ایسے ہی بیرن واپس کر دیا تو یہ میری بہت بڑی جو ہے ناسمجھی کی بات ہوگی یا بیرے لیے بڑی جو ہے شقاوت کی بات ہوگی کہ میں نے ایسا کر دیا ان کو جیسی احساس ہوا بھاگے بھاگے جو ہے اب یہ گئے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا نہیں ملے سمجھ گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہی ہوں گے یہ آئے دور سے ہی ان کو دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ پہنچے تو آپ نے تھوڑی ناراضگی دکھائی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بول پڑے کیا بول پڑے اللہ کے رسول غلطی میری تھی آپ کو کیوں مراملہ کہہ رہے ہیں غلطی میری تھی یہ ایک انداز ہوتا ہے میرے پر یہ تو صحابہ کا منحش تھا صحابہ کا طریقہ تھا آج ہمارے بھائیوں کا معاملہ ایسا ہو گیا ہے علماء کو تو چھوڑیے ہمارے بعض بھائی بعض نوجوان ایسے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پورا صلفیت کا یہ جو ہے ہمارے اندر ہی ایسا ہم کو انڈیل دیا گیا ہے کہ اب ان کو اپنے سامنے سب لوگ غیر صلفی ہی نگراتے ہیں جب دیکھو جس کے اوپر دیکھو تو کچھ نہ کچھ فتوے لگاتے پھلتے اب ان سے بڑھ کر کے تو کوئی رہی نہیں گیا اب سب برے ہو گئے پس یہی لوگ صحیح رہے گئے یہ انداز تو کبھی صحابہ کا رہا ہی نہیں ہے جس چیز کا آپ دعویٰ کرتے ہو آپ اس کے بالکل خلاف جاتے ہو تو اس کی اصلاح کی ضرورت ہے یہ تذکیہ نفس کی آج کی خلاس میں میں چاہوں گا اس آیت کی روشنے میں اس کی وضاحت کرنا اس کی اصلاح کی ضرورت ہے کہ چاہے کوئی عالم ہو یا غیر عالم ہو جو بھی ہو جو یہ ایک جو ہے بھرم بنا لیتے ہیں کہ شاید ان سے کوئی غلطی ہی نہیں ہو سکتی اور ہمیشہ دوسری کے بارے میں حکم لگانے میں بڑی جلدی کر جاتے ہیں تو اس آیت کو سمجھیں اللہ تبارک و تعالی نے تو یہ کہا ان سے کہ کیا یہ لوگ زمین میں چلے فیرے نہیں تو میں کہہ رہا تھا آپ سے علماء کی بات اصل میں آئی تھی وہ بات دوسری چلی گئی کہ ان سے جب کوئی غلطی ہوتی ہے نا تو بجائے اس کے کہ اپنی غلطی یہ مان لیں اور اس کی اصلاح کر لیں تو الٹے جو ہے کوئی آیت پیش کر دیں گے کوئی حدیث پیش کر دیں گے اس کو صحیح ثابت کرنے کے لیے تو آج کل ایک بڑا مسئلہ یہ چلا ہوا ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بھی کچھ لوگوں سے اس کا تعلق ہو اگر ہو تو جو ہے اس کی اصلاح کرنے یاد رکھیے گا یہ بس میرا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ کیا کرتے ہیں آج کے اس دور میں لوگ ایک ذہن بنا ہوا ہے آج حالانکہ یہ کوئی اسلامی ذہن نہیں ہے لیکن ذہن بنا ہوا ہے کہ ہمیں سفر کرنا چاہیے نکلنا چاہیے پکنک بنانے کے لیے صرف جو ہے اپنے بیوی بچوں کو لے کر کے کہیں جانا چاہیے گھومانے کے لیے اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم کوئی دین کا بڑا اونچا کام کر رہے ہیں بڑا اہم کام کر رہے ہیں یہ اور چونکہ علماء بھی یہ کرتے ہیں تو جب آپ پوچھیں گے تو کیا کہہ دیں گے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا زمین پہ چلو زمین میں گھومو فیرو دیکھو جو ہے تو زمین میں جو گھومنے فیرنے کے لیے کہا ہے نا وہ عبرت اور نصیحت کے لیے کہا ہے ایسے گھومنے فیرنے کے لیے کہیں بھی نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے اور نہ کسی صحابی سے ایسی کوئی چیز ثابت ہے نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی چیز ثابت ہے بغیر کسی مقصد کے گھومنا فیرنا مقصد نہیں ہے یاد رکھ لیجئے گا یہ اس میں داخل نہیں ہے بغیر کسی مقصد کے کبھی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کوئی سفر کیا ہی نہیں ہے جو بھی سفر کیا ہے یا تو حج اور عمرے کے لیے کیا ہے جو مقصد کیا ہے حج یا عمرہ ہے یا جو سفر کیا ہے کس کے لیے کیا ہے جنگ کا معاملہ رہا ہے دشمن سے مقابلے کا معاملہ رہا ہے تو اس کے لیے کیا ہے یا تجارت کے لیے جو سفر کیا ہے کوئی بھی پرپز رہا ہے اس کا تو سفر کیا ہے صرف گھومنا مقصد تھا اور کوئی مقصد نہیں تو کبھی بھی اس مقصد سے نہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا ہے اور نہیں آپ کے صحابہ میں سے کسی نے سفر کیا ہے یہ نوٹ کرنا ہے آپ اور اس کو سمجھنا ہے آج خامخہ جو ہے یہ آدمی جو ہے ایک ٹرینڈ بنائے ہو گئے یہ سب چیزیں کہاں سے آئی ہیں معلوم ہے یہ سب کی سب جو ہے یورپین کنٹریز سے ویسٹرن کنٹریز سے یہ ویسٹرن کلچر کا ایک حصہ ہے کہ آج جو ہے ٹورشٹ جو ہے ایک پورا یہ قسم بن گئی ہے یعنی یہ بھی ایک پورا شعبہ ایک پورا جو ہے کہہ لیجئے کہ لوگوں میں یہ بھی کمانے کا ایک بڑا اہم ذریعہ بنا ہوا ہے جس ملک کو دیکھو تو وہ ٹورشٹ پلیس بنا رہا ہے آپ نے یہاں کہ لوگ ہمارے یہاں گھومنے کے لئے ہمارے یہاں تفریح کرنے کے لئے اور جتنے بھی دنیا میں آپ ٹورشٹ پلیس دیکھیں گے سب فسکو فجور سے بھرے ہوئے آپ کو یہ ایک جگہ بھی ایسی نہیں بتا سکتے جو فسکو فجور سے بھرا ہوا نہ ٹورشٹ پلیس یہ ٹورشٹ والا مسئلہ آیا کہاں سے میرے بھائی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ کہتے ہیں یہ صحیح حدیث ہے کہ سفر تو یہ عذاب کا ایک ٹکڑا ہے عذاب کہا اس کو اللہ کے رسول سا سدھ یعنی سفر آدمی کسی مقصد کسی ضرورت کے پیش نظر کرے گا یہ تفریح خوشی حاصل کرنے کے لئے کوئی سفر کرے گا ابھی ہنیمون منانا ہو تو سفر کر کے جاتا ہے کہ کتنی عجیب سی بات لگتی ہے لیکن کرتے ہیں نہیں کرتے لوگ اور جب پوچھیں گے آپ علماء بھی کر جاتے ہیں تو پوچھیں گے تو کیا کہے پوراں پیش کر دے گے کہیں دور دور تک اس سے اس کا تعلق ہے جب تقریر کرنے پہ آتے ہیں جب منحج سلف کی بات آتی ہے تب بات کیا کرتے ہیں کہ صحابہ کی سمجھ یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ آیتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس سے یہ سمجھا ہی نہیں کہ زمین میں بغیر کسی مقصد کے صرف گھومنے کے لیے بھی سفر کرنا جائز ہے اور ہم باقیدہ جو ہے ٹور کے لیے کہیں پر بھی جائیں صرف گھومنے کے لیے جو ٹوریزم چل رہا ہے بھی جو پورا معاملہ یہ چل رہا ہے تو اس کے لیے تو کبھی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ آپ کے صحابہ میں سے نہ صرف سالحین میں سے کبھی کسی نے کوئی ایسا کام بھی کیا ان کے یہاں جو سفر پائے جاتے ہیں یا تو تیجارت کے لیے ہوتے تھے سفر یا غزوات میں جنگوں کے لیے ان کو فوجوں کو جانا پڑتا تھا سفر میں رہنا پڑتا تھا یا یہ کی جو ہے طلب علم کے لیے علم حاصل کرنے کے لیے ان کو سفر میں جانا پڑتا تھا یہی روح لوگ کرتے تھے یہی ان کی ضرورتیں ہوتی تھیں یا کبھی کسی کی رشتداری کسی اور شہر میں ہے تو وہاں سفر کر کے اس کو جانا پڑتا تھا اپنے رشتدار سے ملنے کے لیے اس کی زیارت کے لیے یہ چیزیں ہوتی تھیں یہ ٹورش پلس کہاں تھے جیسے آج کل بنائے گئے یہ اس کو کمائی کا ایک بڑا ذریعہ بنائے گیا ہے میرے بھائی اور بڑی چیزیں اس کے بارے میں موجود ہیں کمائی کا ذریعہ بنائے گیا ہے اور فسک و فجور اس میں بلکل عام ہوتا ہے یہ بلکل کیلئر بات ہے میرے بھائی تو حدیث پہلے پوری کر دوں وہ حدیث کیا ہے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سفر یہ عذاب کا ایک پڑا ہے آپ نے پھر کہا کہ تم میں سے کوئی بھی شخص جب سفر پورا کر لیتا ہے یعنی سفر جس مقصد کے لیے کیا تھا جیسے ہی وہ مقصد پورا ہو گیا تجارت مقصد ہے یا اور جو مقصد ہم نے ذکر کیے ان میں سے کوئی بھی مقصد ہے جب مقصد پورا ہو گیا تو مقصد پورا ہوتے ہی آپ نے کہا اسے جلدی اپنے گھر کی طرف لوٹ کے آنا چاہے یعنی بلا مقصد باہر پھر نہیں رہنا چاہیے اوراں جو ہے اپنے گھر لوٹ کر کے آنا چاہیے یہ سفر کے تعلق سے اسلامی نقطہ نظر ہے میرے بھائیو یہ بات ہمیں نوٹ کرنی چاہیے یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے تو سفر اب یہ آیت بھی اب کیا ہے اس آیت میں کہ کیا انہوں نے زمین میں وہ چلے فیرے نہیں ہیں تو وہ دیکھتے کہ جو ہے ان لوگوں کا عذاب جو پہلے ان لوگوں کے انجام جو پہلے گزرے ہیں میرے بھائیو آپ جب سفر کر کے کہیں جا رہے ہیں تو راستے میں ایسے علاقوں سے گزرنا ہوتا ہے جب سفر کر کے آدمی جاتا ہے تو وہاں بہت سے چیزیں اس کو دیکھنی ہوتی ہیں دیکھتا ہے وہ اور اسے کی وہ نصیحت اور عبرت کی جو ہے جگہیں ہوتی ہیں اس سے اسے نصیحت اور عبرت حاصل کرنی ہوتی ہے لیکن صرف اس کے لیے سفر کر کے جانے کا کہیں بھی حدیثوں میں قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے بلکہ آپ نے اپنے مقصد کے لیے جو آپ کا جائز مقصد تھا اس کے لیے سفر کیا ہے اور سفر کرنے کے بعد ان علاقوں سے جب آپ گزرے ہیں تو وہاں عبرت اور نصیحت کی جو چیزیں تھی آپ نے کیا اس سے عبرت نہیں حاصل کی نصیحت نہیں حاصل کی کیسے کیسے لوگ تھے دنیا سے سب کی سب چلے گئے یہ ان کا انجام کیا ہوا وہ نصیحت حاصل کرنے کی بات تھی لیکن ہم اس سے نصیحت حاصل کرنے کے لیے اس علاقے میں جائیں گے سفر کر کے ایسا کسی روایت میں نہیں آیا بلکہ جو صحیح روایت ہے وہ کیا ہے کہ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدائن سالے سے گزرے تو آپ نے صحابہ سکھا تیزی کے ساتھ یہاں سے گزر جاؤں کہ یہاں پر کسی قوم پر عذاب آیا یہ بات تھی تو یہ پہلا پوائنٹ ہے جو ہم نے آپ کے سامنے کچھا کیا جس کی وضاحت کر دیں کبھی بھی یاد رکھئے کہ صرف اور صرف تفریح کے مقصد سے سفر کرنے کا یہ جو مزاج ہے یہ یورپین کنٹریز سے آیا ہے اور یہ جو ہے ویشٹرن کنٹریز سے آیا ہے اور یہ ویشٹرن کلچر کا ایک حصہ ہے کبھی بھی یہ اسلامی کلچر نہیں رہا ہے آج ہے میں یہ نہیں کر رہا ہوں کہ آج نہیں ہے آج تو سارے جو ہے مسلم کنٹریز بھی اب کوشش کر رہی ہیں کہ اپنی طرف اپنے ٹوریسٹ جو ہے ٹوریزم جو ان کے یہاں ابھی اب اقتصاد کا یا ایکانومی کا ایک بڑا حصہ مانا جاتا ہے تو لوگوں کو اپنے ملک اپنے شہر کی طرف مائل کرنے کے لیے کہ لوگ ہمارے شہر ہمارے ملک میں بہت زیادہ آئیں جو ہے ٹوریسٹ آئیں یہاں پہ تو اس کے لیے انہوں نے اس کو ڈیولپ کیا ہے ہر ملک نے کیا ہے یہ کوئی جو ہے اس میں مسلم کنٹریز بھی داخل ہیں اور دنیا کے سارے ملک یہ کام کر رہے ہیں کہ اپنے یہاں اس چیز کو بڑھاوا دے رہے ہیں کیونکہ یہ آمدنی کا ایک بڑا ذریعہ بڑھ گیا ہے لیکن کبھی بھی یہ اسلامی کلچر نہیں رہا ہے یہ بات کی میرے بھائی کوئی شاید سوال کرنا چاہ رہے ہیں اس مسئلے کو لے کر کے تو میں چاہوں گا کہ اگر وہ سوال کرنا چاہتے ہیں تو سوال کر لیے شاید کچھ چیز ہو تو ہم اس کو کلیر کر کے آگے بڑھیں گے اس پوائنٹ میں مزید جی ایسا کچھ ہے شیخ جو ری فریش ہونے کے لیے جیسے بول دیکھیں تھوڑا ہوا بدلے کبھی کبھی تھوڑا باہر جانا چاہیے تھوڑا دماغ اچھا رہے گا تو اس کا کیا ہے شیخ جی ہے جی ہے جتنے لوگ بھی ری فریش ہونے کے لیے کہتے ہیں نا وہ کہنے والے لوگ کون ہیں ڈاکٹرز کہتے ہیں کہنے والے لوگ ری فریش کون ہیں یہ کون لوگ کہتے ہیں ری فریش اور کن لوگوں نے ری فریش ہونے کا آپ کو یہ مشورہ دیا کہ آپ فلا جگہ جائیں گے تو ری فریش ہو جائیں گے وہ اصل میں ان کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ گناہوں سے جو ہے پھر سے چارج ہو جائیں گے ری چارج ہو جائیں گے تو آپ جو ہے تھوڑا آپ کو گناہ کرنے کا موقع ملے گا یہ اصل میں ان کی ہاں ری فریش ہوتا ہے ہمارے یہاں ری فریش کیا ہوتا ہے ایک مومن جب اٹھتا ہے نا سو کر کے اٹھتا ہے اچھی نید لے کر کے سو کر کے اٹھتا ہے دعا پڑھتا ہے وضو کرتا ہے دو رکھات جا کے نماز پڑھتا ہے تو یہ وہیں سے اس کا وہ ری فریش ہو جاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے میں بیان کر رہا ہوں آپ کو حدیث کے الفاظ کیا ہیں اسبہ نشیطا طیبا نفسی تب وہ اپنے آپ کو بڑا فریش اور ایکٹیوم احساس کرتا ہے جب ایک مومن صبح صویرے یہ کام انجاب دیتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے رب نے حکم دیا ہے کہ کہ جب آپ فارغ ہو جائے کام سے آپ کو لگا کہ ہاں آپ چاہ چھٹی ہے کچھ دنوں کے لئے ہم کام سے فارغ ہو گئے ہیں تو چھٹی منانے کے لئے کہیں دوسری جگہ ٹور اپنی بیویوں کو لے جا کر کے گھوم فیر کر کے آؤ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کھڑے ہو جاؤ اپنے رب کے لئے نماز کے لئے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ پھر اللہ کی تسبیح بیان کرو اسے مغفرت کلب کرو ایک مومن اس کا ریفریشمنٹ کیا ہے اس کا ریفریشمنٹ میرے بھائیوں قرآن کی تلاوت ہے اللہ کا ذکر ہے اس کو سکون یہاں ملتا ہے اس کو سکون گوہ کے ساحل پہ نہیں ملتا ہے اس کو سکون سویزر لینڈ اور پیریس کی گلیوں میں نہیں ملتا ہے اس کا سکون بڑی بڑی امارتوں کو دیکھنے یا ٹورشٹ پلیس کا دورہ کرنے سے اس کو سکون نہیں ملتا ایسا ہی ہے کی نہیں جی شک اس سے ریلیٹڈ ایک سوال پہ جائے جیسے بچوں کو زو لے کے جانا یا یہ ایک الگ چیز ہوتی ہے اس میں سفر کا معاملہ نہیں یہ بات اصل میں سفر کی ہو رہی تھی سفر کا معاملہ ایک سفر کا معاملہ الگ ہوتا ہے اور آپ جہاں پر ہیں اس جگہ پہ آپ جو ہے کوئی چیز کسی کو دکھانے کے لیے لے جاتے ہیں تو یہ اس کا جو ہوتا ہے معاملہ جیوز کو علم کہتے ہیں یعنی سیکھنے کے لیے کہیں کسی چیز کو جانا پڑتا ہے میں نے اس کے بارے میں بات نہیں کیا اس اور جو ہے ہم اس میں داخل نہیں کرتے ٹوریزم میں داخل نہیں کرتے وہ کیا کرتے ہیں ہم اس سفر کو جو ہے علم کے لیے سفر محدثین علم کے لیے سفر کرتے تھے اور مہین و دوسی جگہوں پر رہتے تھے بلکہ صرف ایک حدیث حاصل کرنے کے لیے بھی بعض لوگوں نے ایک مہینے کا سفر کیا ہے تو وہ تو علم کے لیے آپ کو جانا پڑے تو اگر بچوں کا معاملہ ہوتا ہے کہ یہ جانور جو انہوں نے اب تو خیر کتابوں میں بھی تصویر میں دیکھ لیتے ہیں لیکن اس کو ریال لائف میں ان کے جو ہے دیکھتے ہیں کہ ہاں واقعی یہ جانور جو ہے جو ہم کتابوں میں پڑھتے رہے وہی نہ زو کا مقصد ہوتا ہے کہ کوئی اور مقصد ہوتا ہے بچے تھوڑا دل بہلا لے جانور انگل دیکھے یہ سب چیزیں جو ہے الگ ہوتی ہیں یہ کوئی معاملہ نہیں اس پہ سفر کا معاملہ بھی نہیں آتا کوئی بہت زیادہ اور یہ ہر شہر کے اندر جو ہے بنا کر کے لوگوں نے رکھا ہے یہ زو ان کو لے جا کر کے زو میں دکھا دیئے تو کوئی اس میں بڑی بات نہیں ہے میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ حرام ہے یاد رکھئے گا بچوں کو کبھی آپ لے کر کے کہیں گھومانے کے لیے چلے گئے تو یہ حرام ہے یہ نہیں کہہ رہا ہوں لیکن اس کے لیے دلیل پیش کرنا قرآن کی آیتوں سے یہ غلط ہوتا ہے قرآن کی آیتوں کا یہ مقصد نہیں ہے جس مقصد کے لیے اسے پیش کیا جاتا ہے غلط انداز غلط جگہ پہ غلط انداز سے ان آیتوں کو وہاں پیش کر دیا جاتا ہے سمجھ رہے ہیں آپ جی شکریہ تو کوئی جا رہا ہے میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ حرام کام کر رہا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں لیکن یہ یاد رکھیے گا میرے بھائیوں میری اتنی سی آپ سے بات ہے کہ یہ ضرور یاد رکھیے گا کہ دنیا میں جتنے بھی ٹورشٹ پلیس ہیں وہ فسکو فجور سے بھرے ہوتے ہیں اور غلط طرح کے لوگ ہی اس میں وہاں پر آتے بھی ہیں اور ان کو ہر طرح کی وہاں پہ آزادی ملتی ہے اسی لیے جو ملک بھی ٹورشٹ پلیس بناتے ہیں اپنے یہاں تو وہاں پہ ہر طرح کی وہ آزادی دیتے ہیں اب دبائی کی مثال لے لیجیے مسلم کنٹری ہونے کے باوجود بھی آپ کو ہر طرح کی آزادی ہے کیونکہ اگر آپ نہیں دیں گے تو پھر وہ آئیں گے کیوں جو ہے وہ تو ان کے یہاں یہ مسئلہ یہی ہے یہ جو ہمیں آپ سے کہا نا کہ یہ یورپین کلچر یا یہ ویسٹرن کلچر کا یہ حصہ ہے ان کی یہاں یہی ہے کہ وہ مستی کرنے جاتے ہیں ہم بہت کہیں تو کیا کہیں گے مستی کرنے جاتے ہیں تو آپ جب مستی کرنے کی اجازت نہیں دیں گے تو آئیں گے کیسے جو تو ان کو مستی کرنے کی پوری اجازت ہوتی ہے وہاں پر وہ چاہے کوئی بھی کنٹری ہو دنیا کی ہر کنٹری ہم نے آپ سے کہا کہ چونکہ اب اس کو ایکانومک سے جوڑ دیا گیا ہے تو ہر جو ہے کنٹری یہ چاہتی ہے کہ ہمارے یہاں تورشٹ کا یہ جو شعبہ ہے نا یہ ترقی کرے ڈیولپ کرے اور ہمارے یہاں جو ہماری آمدنی کے ذریعے ہمارا جو انکم ہے گورنمنٹ کی جو انکم ہے یہ ایک اہم جو ہے سورس ہے اس کا اس کے ذریعے سے ہماری جی ٹی بی جی ٹی بی بڑھے گی اور ہمارا جو ہے انکم کا سورس جو ہے بڑھے گا یہ ہر جو ہے کنٹری کر رہی ہے لیکن جہاں کہیں بھی آپ جائیں گے تو لازمی طور پر آپ وہاں پر آپ کو فسکو فجور کے نظارے ملیں گے آپ کے گناہوں میں اضافہ ملے گا اور کہیں بھی آپ کو ایمان کا جو سکول ہوتا ہے عبرت اور نصیحت کی جو چیز ہوتی ہے دور دور تک اس کا کہیں کوئی پتا نہیں ہوگا تو یہ ایک بات تھی ایک پہلا معاملہ تھا جو ہم نے پیش کر دیا تو ان آیتوں سے کبھی یہ استقلال نہیں کرنا چاہئے یہ میرے کہنے کا مقصد ہے اگر کوئی جاتا ہے تو جائے یہ اس کا اپنا ذاتی معاملہ ہے لیکن اس کو دین سے نہیں جوڑنا چاہئے یہ نہیں سمجھانا چاہئے لوگوں کو کہ یہ قرآن سے بھی ثابت ہے اور حدیث سے بھی ثابت ہے یہ خامخہ کا ثابت کرنے کا معاملہ ہوتا ہے جو ابھی ہم نے آپ سے کہا کہ یہ ہمارے بعض علماء کی کی بھی عادت ہے کہ ہر چیز کو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ قرآن سے ثابت کر دیں حدیث سے ثابت کر دیں جب کی وہ چیزیں ثابت نہیں ہوتی ہیں ایک مجھے مثال یاد آ رہی ہے آپ کی اجازت کو آپ لوگوں کی تو وہ بھی ذکر کر دوں ایک مرتبہ جو ہے ایک دلہا آیا نکاح کی مجلس میں تو علم صاحب نے اب چونکہ دلہا کے سر پر سہرہ تھا تو بڑی تقریر کر دی کہ یہ کیا ہے جو ہے تم لوگ جو ہے غیر مسلموں کا رویہ ہے یہ غیر مسلموں کا طریقہ ہے سر پر سہرہ باندھنا اور تقریر کرتے ہوئے بڑے جو ہے جو شیلے انداز میں کہا کہ یہ سہرہ نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھا نہ ابو بکر رضی اللہ تعالیہ انداز نے باندھا نہ عمر رضی اللہ تعالیٰ اندھے نا عثمان رضی اللہ تعالیہ اندھے اندھے نا عیمہ کرام نے جو ہے جو شیلے انداز میں تقریر کر ابو اداللہ بچارہ پریشان ہو کر کہ سہرہ اس نے اتار دیا اس نے تو کوئی کوشش نہیں کہ اس کے بارے میں خامخواha اس کے جائز ہونے یا حرام نہ ہونے کے بارے میں کوئی دلیل دے یا کوئی کرے کوئی آرگومنٹ کرے اس نے تو ایسا کچھ نہیں کیا اس نے نکال دیا ہے بچارہ جو ہے عام آدمی تھا نکال دیا اس نے اس کے بعد جب اس کے جب یہ نکاح اس کا ہو گیا اور نکاح کے بعد دلے کے والد نے کچھ نوٹ جب تھمائے ہیں لفافہ تھمائیا ہے اسی عالم کو اسی نکاح پڑھانے والے کو تو بڑا جو ہے مسکراتے ہو لے کر کے جب میں رکھنے لگا تب دلہے نے کہا کہ امام صاحب آپ یہ کیا کر رہے ہیں یہ لفافہ نکاح پڑھا کر کے پیسہ لینا نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا نہ ابو بکر نے لیا نہ عمر نے لیا نہ عثمان نے لیا نہ علی نے لیا نہ کسی صحابی نے لیا نہ عائم اکرام نے لیا تو آپ کی لفافہ کیوں لے رہے ہیں امام صاحب یہ غلطی کیوں کر رہے ہیں آپ تو بیچارے آپ کیا کہیں گے میں نے آپ سے کہا کہ یہ کبھی اپنی غلطی نہیں مانتی یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے اس دلہے نے تو سہرہ اتار دیا لیکن انہوں نے لفافہ واپس نہیں یہ تو یہ خوشی خوشی دے رہے ہیں تو کوئی بات نہیں ہم لے سکتے ہیں جائز آپ جس چیز کو دلیل بنا رہے تھے سہرے کے لیے وہی دلیل تو اس نے بھی پیش کر دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لیا ابو وقر نے نہیں لیا عمر نے نہیں لیا عثمان نے نہیں لیا علی نے نہیں لیا صحابہ اکرام نے نہیں لیا صلف سالحین نے نہیں اسی کو تو یہ بھی دلیل پیش کر رہا ہے تو یہاں تو آپ کو یہ اور چیز لے کر آ رہے کہا کہ آپ کے والد تو خوشی سے مجھے دے رہے ہیں اس لیے میں نے قبول کر لیا تو انہوں نے کہا تو میں کیا ماتم کرنے کے لیے سہرہ پہن کر کے آئے تھا میں بھی تو خوشی کے لیے سہرہ جو ہے سر پہ باندھ لیا تھا یہ کونسا معاملہ ہے اگر آپ کہتے ہو کہ اس میں دوسروں کی مشابہت ہے تو کیا یہ جو آپ لے رہے ہو اس میں جو ہے دوسری قوموں کی مشابہت نہیں ہے کہ ان کیاں بھی تو ہوتا ہے کہ پنڈی جب کوئی سی کا کچھ جو ہے کرتا ہے تو وہ دکشنہ ضرور لیتا ہے اس کی دکشنہ کہتے ہیں بس الفاظ کا فرق ہوتا ہے اور ضرور لیتا ہے آپ بھی لیتے ہو وہ بھی لیتا ہے کوئی پادری کرتا ہے تو وہ بھی لیتا ہے ہر جگہ جو ہے دوسری قوموں میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں اسلامی تاریخ میں تو کہیں یہ چیز نہیں تھی یہ سب چیزیں تو بعد بھی نہ آئی ہیں لیکن آپ پھر بھی اس کو جائز سمجھتے ہو کیوں لفافہ خود لینا ہوتا ہے تو جائز ہو جاتا ہے اور یہی چیز اگر کوئی دوسرا کرتا ہے میرے بھائیوں تو وہ چیز حرام ہو جاتی ہے یہ جو رویہ ہے نا یہ غلط رویہ ہے اصل میں اس کے بارے میں کہنا چاہ رہا تھا کسی کی تنقید کرنا یہاں مقصود نہیں ہے مقصد صرف یہ ہے کہ ہم کو اپنی اصلاح کی فکر ہونی چاہیے اگر ہم سے بھی کوئی اس طرح کی چیز ہوتی ہے غلط ہوتی ہے چیز تو ہم کو اسے چھوڑنا چاہیے یہ پہلا پائنٹ تھا اب دوسرے پائنٹ پر آئیے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے اَفَلَمْ يَسِيرُ فِي الْأَرْضِ فَيَنزُرُ كَيْفَ كَيْفَ كَانَ آقِبَتُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ کہ کیا یہ لوگ زمین پر زمین میں چلے فیرے نہیں ہے تو یہ دیکھتے ان لوگوں کا انجام جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا اور آخرت کا گھر وَلَدَارُ الْآخِرَةِ اور یقیناً آخرت کا گھر بڑی تاقید ہے آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقویٰ کی زندگی اختیار کی ہے یہ دوسرا پائنٹ ہے تسکیہ نفس کا اہم پائنٹ ہے ایک مومن کی نگاہ ہمیشہ آخرت پر ہوتی ہے اس کا جو بھی عمل ہوتا ہے جو بھی کام ہوتا ہے اس کے عمل میں اس کے کام میں اس کے سامنے جو چیز ہوتی ہے وہ اس کی آخرت ہوتی ہے اس کی دنیا نہیں ہوتی ہے اور اچھے لوگوں کی پہچان یہ ہے کہ ان کے اندر تقویٰ ہوتا ہے تقویٰ نہ ہو تو زبان سے یا لباس سے کسی کی اچھائی ظاہر نہیں ہوتی ہے جب تک کہ اس کے اندر تقویٰ نہ ہو تو یہ جو ہے تیسرا پائنٹ ہے اسے آپ دوسرا پائنٹ ہے اسے آپ نوٹ کیجئے کہ انسان کی اصل پہچان یہ ہے کہ اس کی زندگی میں دنیا کی زندگی میں وہ اپنے مقصد کو سامنے رکھے اور دنیا کی زندگی میں مقصد کیا ہے ہمارا ٹارگٹ کیا ہے ہمارا مقصد ہمارا ٹارگٹ یہ آخرت ہے یہ دنیا نہیں ہے تو اس کا مقصد ہمیشہ کیا ہے آخرت تو آخرت کو یہ مقصد کون لوگ بناتے ہیں جن کے دلوں میں اللہ کا تقویٰ ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ تقویٰ والے کی یہ پہچان ہے اگر آپ دیکھیں کسی شخص کو کہ اس کے یہاں آخرت اہم ہے آخرت کو وہ جو ہے اہمیت دیتا ہے دنیا کے مقابلے میں تو یہ سمجھ جائیے کہ اس کے دل میں تقویٰ ہے یہ تقویٰ کی پہچان ہے یہ تقویٰ میرے بھائیوں لباس میں نہیں ہوتا ہے یعنی لباس ایک مظہر ہے کہا جاتا ہے یعنی اس سے ایک چیز جو ہے آپ کو ظاہر ہوتی ہے کہ دل کے اندر جو چیز ہے کبھی لباس میں اور کبھی بات میں وہ چیز ظاہر ہوتی ہے لیکن یہ اس کا پروف نہیں ہے یہ چیز ظاہر ہوتی ہے لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی کسی چیز کو پیش کر کے لوگوں کو دھوکھا بھی دینا چاہتا ہے تو اس میں نفاق بھی ہو سکتا ہے یہ ہمیشہ جو ہے لباس ظاہری شکل و صورت اور اسی طریقے سے زبان جو کیچی کی طرح سے چلتی ہے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ انسان کے تقویٰ کا پتہ دیتی ہے یہ کوئی ضروری نہیں ہے ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا ہے اسی لیے کسی کی ظاہری شکل پر کسی پر حکم لگانا اس کو صحیح نہیں سمجھا گیا ہے یہ حکم لگانے سے مراد کیا ہے کسی کے ایمان اور کفر کی بات نہیں کر رہا ہوں یہ تقویٰ کی بات کر رہا ہوں تقویٰ کی بات کر رہا ہوں یہ ذہن میں رکھی ایسے جو ہے محدثین گزرے ہوئے کہ جنہوں نے بعض لوگوں کو ان کی ظاہری شکل و صورت دیکھ کر کے اور ان کا کچھ انداز دیکھ کر کے ان کے بارے میں فیصلہ کیا یا ان کو سقہ مان لیا سقہ مطلب یہ کہ جو ہے پرشتورتھی راوی ہے یہ بعد میں تحقیق کے بعد پتا چلا کہ نہیں ایسا نہیں ہے تو کبھی بھی ظاہری شکل و صورت یہ تقویٰ کے لیے مکمل طریقے سے پروف نہیں ہے اس کا ایک سبب ہو سکتا ہے لیکن مکمل یہ پروف نہیں ہے اس کا وہ تو اصل پروف کیا ہے تقویٰ کتنا ہے اس کے لیے جتنا زیادہ تقویٰ ہوگا آدمی کے اندر اس کا مرتبہ اتنا ہی انچا ہوتا ہے اور تقویٰ کا پتا کیسے چلے گا کہ آپ یہ دیکھو کہ یہ آدمی دنیا کو زیادہ اہمیت دے رہا ہے یا آخرت کو زیادہ اہمیت دے رہا ہے جب دیکھو آپ کہ اس کے یہاں آخرت کی اہمیت زیادہ ہے اور وہ ہمیشہ اسی کو ترجیح دیتا ہے پریفر جو ہے اسی کو کرتا ہے تب سمجھ جائیے کہ اس کے دل میں تقویٰ ہے آخرت کی بات زبان سے کرنے والے نہیں واقعی معنی میں آخرت اور جو ہے قیامت کے دن اللہ تعالی کے سامنے کھڑے ہونا اور حساب و کتاب کا جو معاملہ ہے آخرت میں یہ جو پوری چیز ہے اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں گے تو جس شخص کے دل میں یہ چیز ہے نا یہی تقویٰ ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتًا قرآن میں کہا دکھوانا جو اپنے رب کے پاس کھڑے ہونا یعنی وہاں حساب و کتاب ہونا اور وہ جو ہے تصور اس کے سامنے ہے اور وہ عقیدہ اس کے دل میں بیٹھا ہوا ہے یہ آخرت کی فکر ہے اس کو تو جو آخرت کی فکر رکھتا ہے اس کے دل میں تقویٰ ہے اور یہی تقویٰ ہر مومن سے مطلوب ہے وہ کبھی دنیا کو نہیں سامنے رکھتا ہے دنیا حاصل ہو رہی ہے دنیا جتنی بھی حاصل ہو رہی ہے اللہ تعالی نے جو بھی دیا ہے اس کا جو ہے کرم ہے وہ مزید دے رہا جتنا ہم اس کا شکر ادا کرتے جائیں گے اتنا ہی اور دیتا جائے گا اور ہمیں اس کے لیے کوشش بھی کرنی ہے محنت بھی کرنی ہے میں یہ سب کا انکال نہیں کر رہا ہوں وہ سب کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بات ہوتی ہے ترجیح دینی کی تو جب معاملہ دنیا اور آخرت کا آتا ہے تو آخرت کے معاملے کو ترجیح دی جائے یہ مومن کی پہچار دیتی ہے یہ اہلِ تقویٰ کی پہچار دیتی ہے اور اسی کا یہاں ذکر کیا یہ نفس کا تذکیہ ہے ہمیشہ ایک دعائی کو اس کا بڑا خیار کرنا پڑتا ہے کہ اسے ہمیشہ آخرت کو ترجیح دینی ہوتی ہے اس کی پہچان آخرت ہونی چاہیے اس کی پہچان دنیا نہیں ہونی چاہیے اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے لوگوں کو اس کی طرف بلانے کی ضرورت ہے آخرت کی طرف آخرت کو ترجیح دینے کی طرف یہ لوگوں کو سمجھانا ہے کہ ہمارا اصلہ گھر یہ نہیں ہے ہمارا اصلہ گھر کیا ہے آخرت میں جنت یہ ہماری اصلہ جگہ ہے اور ہمارا ٹارگٹ ہمیشہ وہ ہونا چاہیے اور اس ٹارگٹ کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے دل میں تقویٰ ہونا ہے اور یہ تقویٰ جب ہم اس کو ترجیح دیتے ہیں کہ ہم آخرت کے لیے کچھ کرتے ہیں دنیا کے تھوڑا سا بھی تھوڑے سے نفع کے لیے ہم آخرت کی زندگی کو برباد کرنا چاہتے ہیں تو یاد رکھ لیجئے گا کہ یہ کیا ہے تقویٰ نہیں ہے یہ تقویٰ کے خلاف چیز ہو جاتی ہے آج بہت ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے دنیا کے لیے آخرت کو بھول جاتے ہیں آخرت کے نظر کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے ان کے پاس تو یہ غلط ہے کہ تقویٰ نہیں ہے یہ ایک دو مثالیں کہیں گے تو ہم دے دیتے ہیں مثالیں جو ہے آج میرے بھائیوں ایسی چیزیں جو ہے بہت سننے میں آتی ہیں خیانت کرنے کی بات گش کرنا خیانت چیٹنگ جیسے کہتے ہیں چیٹ کرنا کسی کو یہ لوگ جو چیٹ کرتے ہیں کسی کو ان کے دلوں میں اگر آخرت کا خیال ہوتا نہ صحیح طریقے سے ان کا ایمان ہوتا تو کبھی یہ چیٹ نہیں کرتے ہیں اگر ان کے یہاں اصل ان کا مقصد جنت تھا یہ سمجھتے کہ ہمارا اصل گھر جنت ہے یہ دنیا ہمارا اصل ٹھکانا نہیں ہے ہمیں یہاں سے جانا ہے تو دنیا کی آرزی خوشی کے لیے معمولی سی خوشی کے لیے کیا کر دیا انہوں نے اپنی آخرت کو برباد کر دیا کس کے ذریعے سے گش کر دیا میں اپنے اسٹوڈن سے اکثر یہ کہتا رہتا ہوں نصیت کرتے ہیں جب اگزام میں بیٹھتے ہیں تو کبھی کبھی اگزام میں بھی لوگ چیٹنگ کر لیتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں ان سے آپ اگر چیٹنگ کر بھی لے گئے تو آپ کو کیا ملے گا اس سے اتنا ہی نہ ملے گا کہ شاید آپ کے کچھ نمبر بڑھ جائیں گے اس نمبر کے بڑھ جانے سے یہ بھی بہت ممکن ہے دنیا میں بھی آپ کو کوئی فائدہ نہ اور آخرت تو ویسے بھی آپ کی جانی ہی جانی آپ نے اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے سامنے مقصد کیا تھا یہ دنیا تھی یہ چند نمبر حاصل کرنا یہ آپ کا مقصد بن گیا آپ کا مقصد اس کا مطلب کی وہ آخرت نہیں ہے ورنہ یہ چیٹنگ نہیں ہوتی تھی آپ سے کبھی نہیں کرتے تھے کیونکہ آپ کی یہ چیٹنگ آپ کو آخرت سے محروم کر دے رہی ہے اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمارے لیے نعمتیں رکھی ہیں بہت ممکن ہے کہ آپ اس سے محروم کر دیے جائیں یا کچھ وقت کے لیے اگر میں اور جو ہے کلیر کہوں تو کچھ وقت کے لیے آپ محروم کر دیے جائیں بتاؤ یہ دنیا کی آرزی خوشی یہ آرزی کامیابی اس سکسس کے لیے آپ نے آخرت کی ناکامی کو آپ نے چن لیا اس کا مطلب کہ آپ کے پاس تقوی نہیں تھا اگر تقوی ہوتا تو آپ ہرگز ہرگز ایسا نہیں کر دیتے تو یہ چیزیں ہیں میرے یہ ہماری جو ہے سوسائٹی کا اتحصہ ہے اور اسی لیے ہم یہ بات کہتے رہتے ہیں کہ آج آپ دیکھیں گے یہ کہ یہ خیانت بہت زیادہ جو ہے یہ چیٹنگ کہاں پائی جا رہی ہے مدرسوں میں پائی جا رہی ہے جن کو ہم اسلامی قلعہ کہتے ہیں یہ خیانت یہ چیٹنگ کہاں پائی جا رہی ہے بہت زیادہ اسلام کا نام لے لے کر کہ لوگوں نے ایسا بے حقوب بنایا ہے یہ چیٹ کرنے والے لوگ لوگوں کے پیسے جنہوں نے کھا لیے پہلی صفوں میں آ کر کے بیٹھ جاتی یہ تقوی نہیں تھا اور بات بات پہ اللہ کا نام میرا اللہ گواہ ہے میرا اللہ گواہ یہ تقوی نہیں ہے یہ زبان سے صرف کہتے ہیں تقوی تو یہ ہے کہ آدمی کو اپنی آخرت کی فکرہ ہوتی ہے اور دنیا اس کے لیے کچھ نہیں ہے پوری دنیا چھوڑنے کے لیے تیار ہے کہ پوری یہ دنیا میرے بھائیو جنت کی ایک معمولی سی جگہ کا بھی پوری دنیا مقابلہ نہیں کر سکتی اس کے بعد کا آفا لا تاقلن یہی آخرت کا آیت کا آخری حصہ ہے اور یہ آخری بات ہے آفا لا تاقلن کیا تم سمجھتے نہیں ہو آفا لا تاقلن کیا تمہارے پاس آقل نہیں ہے اگر آقل رکھتے ہو تو سمجھ جاؤ اس چیز کو جو کسی اور کے ساتھ ہوا جو عذاب کسی اور کو آیا تو تم کو بھی آ سکتا ہے اسی عبرت اور نصیحت کے لیے یہ بات کہی گئی کہ تمہارا گزر اگر ان علاقوں سے ہوتا ہے اور تم نے وہ علاقے دیکھے ہیں تو یہ بھی سمجھ لو اگر تمہارے پاس آقل ہے تو سمجھ لو یہ بات آقل ہے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے یہ سب کو پتا ہے سب کو عقل دیا ہم انسانوں کو عقل کیوں دیا ہے استعمال کرنے کے لیے دیا ہے بھوسہ بھرنے کے لیے نہیں دیا ہے اللہ تعالی یہ عقل ہمیں کیوں دیا ہے اس کو کام میں لانے کے لیے چیزوں کو سمجھنے کے لیے دیا ہے حالات کو سمجھنے کے لیے دیا ہے تو سمجھو عقل کو استعمال کرو اسی عقل کی وجہ سے تم سے سوال کیا جائے گا جانوروں کو اقل نہیں دیا تو ان سے سوال نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ جو مجنوع ہوتا ہے پاگل ہو جاتا ہے دیوانہ کریزی جیسے کہتے ہیں اس سے کوئی سوال نہیں ہوگا خیامت کے دی کیوں نہیں ہوگا کیونکہ اقل نہیں ہے اس کے پاس جب اقل کی نعمت دیا ہے اللہ تعالیٰ نے تو آپ سے سوال بھی ہوگا کہ آپ نے اس اقل کو استعمال کیوں نہیں کیا آپ کیوں نہیں یہ بات سمجھ سکے کہ جس اللہ نے ان قوموں پر عذاب نازل کیا ہے وہ آپ پر عذاب نازل کر سکتا ہے کیوں نہیں سمجھے اس سے اقل کو کیوں نہیں استعمال کیا تو یہ تذکیہ ہے یہ نفس کا تذکیہ ہے اپنے نفس کا تذکیہ کرو اور سمجھو اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ نے اقل دیا ہے سمجھنے کے لیے دیا ہے آپ باتوں کو سمجھو سمجھنے کی کوشش کرو اگر آپ نہیں سمجھتے ہو تو کل قیامت کے دن آپ سے سوال کیا جائے گا آپ سے پوچھا جائے گا آپ کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا جائے گا بچوں سے نہیں پوچھا جاتا ہے سونے والے کو بھی مکلف نہیں بنایا گیا ہے مجنود دیوانے کو مکلف نہیں بنایا اسلام نے کہ ان کو اس وقت ان کے پاس اقل نہیں ہوتی ہے چھوٹا بچہ ہے اس کے پاس اقل نہیں تھی اقل کی پختگی نہیں تھی تو اللہ تعالیٰ ان سے نہیں پوچھے گا لیکن جن کو اقل دیا ہے ان سے تو پوچھے گا تو اپنی اقل کا صحیح استعمال کرنا سیکھو اور استعمال کرو اندھے بہرے بن کر کے کسی کی بات نہ سنو جو بھی سن لیا سب صحیح ہے ویسے نہیں خود بھی تو اللہ تعالیٰ نے اقل دیا ہے سمجھنے کی کوشش کرو اور جو نہ سمجھ میں آئے پوچھو لیکن صحیح بات صحیح بات مانو ہر بات ماننے کی نہیں ہوتی ہے یہ چند باتیں تھیں اس آیت کے تعلق سے آج کا درس ہم اسی پر حتم کرتے ہیں کوئی سوال ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں شاید کچھ باتیں جو ہے آپ لوگوں کو یہ ہوں اس لیے میں تھوڑا یہ درس پہلے ختم کر دیا ہوں کہ اگر آپ جو پہلے میں نے پوائنٹ پیش کیا ہے اس پر کوئی بھی کوششن ہو کوئی صاحب آہات اٹھایا تھے لیکن شاید چلے گئے یا کیا ہوا تو یہ ہوتا ہے بعض لوگوں کا معاملہ کہ ذہنوں میں کچھ بات ہوتی ہے کچھ خلاف سن دیتے ہیں تو برداشت نہیں ہوتا ہے وہ پوچھنے کے لیے تھوڑا ان کو انتظار کرنا چاہیے تھا وہ پوچھ کر کے جاتے تو شاید ان کے لیے بہتر ہوتا تھا تو کسی کے بھی ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں